تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاقید کے ساتھ عبارت کی قرد کریں آپ کے لیے میں قرد کرتا ہوں موسم موترن پیچر سب سے پہلے ہم یہاں اس لفظ کے تلفز کی بات کرتے ہیں اگرچہ الفاظ کے تلفز پر ہم اس کے بعد قرد کے بعد آئیں گے لیکن یہ چونکہ انوان ہے اور اس لفظ کا تلفز عام طور پر صحیح جانا نہیں جاتا لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ بعض الفاظ کے تلفز جب پہلی بار آپ کو معلوم ہوتے ہیں تو آپ ذرا سی حیرت کا اظہار کرتے ہیں آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہیں بلکہ تمام پڑھنے والے بولنے والے وہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ آپ کو تطورہ سننے کو ملتا ہے کہ اچھا یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اس کو عادت بنانے میں اچھا خاصا بقت لیتے ہیں کچھ لوگ تو ساید بھول بھی جاتے ہیں وہ اس کو اسی طرح بولتے رہتے ہیں اس لفظ کو اس طرح کہ وہ بولتے رہنے ہیں اب یہ لفظ ہے موسم عجیب سی بات ہے کہ شاید ہی چند لوگ ہوں گے جن کو یہ معلوم ہو یا جنہوں نے لغت میں سے یہ دیکھ رکھا ہو کہ اس لفظ کا تلفظ موسم ہے موسم نہیں چونکہ ہم نے عام طور پر کبھی سنا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی موسم بولے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ لفظ موسم ہے اور ان کو یہ تلقین کریں کہ وہ اس کو شعوری طور پر کوشش کرتے ہوئے اس لفظ کو موسم بولیں موسم کی وجہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں زمین آسمان چاند سورج پانی ہوا پہار اور دریا سب اس کی نعمتیں ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے لیے مختلف موسم پیدا کیے ہیں ہمارے پیارے وطن میں سال میں چار موسم آتے ہیں ہر موسم اہم اور خوبصورت ہے یہ چاروں موسم سردی گرمی بہار خیزان ہیں سب سے پہلے ہم سردی کی بات کرتے ہیں سردی کا موسم دیکھا میں موسم بول گیا موفی چاہتا ہوں سردی کا موسم دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور فروری تک رہتا ہے اس موسم میں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں ہم گرم اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں گرم بستروں میں سوتے ہیں دھوپ میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اس موسم میں پہاڑوں پر خوب برفباری ہوتی ہے آگ جلا کر تاپتے ہیں اور خشک میوہ جات کھائے جاتے ہیں فروری کے مہینے میں سردی کم ہو جاتی ہے اب بہار کے موسم کی آمد آمد ہے بہار کا موسم مارچ کے آخر تک رہتا ہے یہ موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے اس موسم میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی موسم میں بہار میں درخت اور پودے کھلنے لگتے ہیں ہری بھری کونپلیں نکلتی ہیں رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے بہار کا موسم ہر کسی کو پسند آتا ہے بہار کے بعد گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے یہ طویل موسم ہے جو اپریل سے ستمبر تک رہتا ہے گرمی کے موسم میں سورج کی تپش بڑھ جاتی ہے دھوپ میں شدد آ جاتی ہے انسان جانور چرند پرند ہر کوئی گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ پنکھے اور ائر کنڈیشنر چلاتے ہیں درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں تھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں گرمی کا موسم اگرچہ سخت ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے سورج کی تپش سے ہی بہت سی فصلیں اور پھل تیار ہوتے ہیں آم اور تربوز گرمی کے موسم میں پکتے ہیں گرمی کے موسم کے بعد خزم کا موسم آتا ہے سرد اور خوشک ہوایں چلتی ہیں موسم خزا میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں موسموں کا تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر موسم تبدیل نہ ہو تو ہم ایک ہی موسم سے اکتا جائیں موسم